برازان امیلت اسلامیاں تمامی حضرات نشیف رکھیں اب تھوڑی دیر کے لیے حضرت اللہ مولانا مفتی حبیب یارکان صاحب طیولہ مجزی اللہ نورانی کا نورانی اور عرفانی بیان ہم اور آپ کو سماد کرنا ہے تمامی حضرات نشیف رکھیں اور بڑے ہی سکون و اتمنان کے ساتھ حضرت کا نورانی اور عرفانی بیان سماد کریں اور حضرت ایسا استقبال نعرہ تقبیر و نعرہ رسالت سے کریں نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ رسالت مفلقِ آلہ حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا حَوْلَا وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيْهِ الْعَظِيمِ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت ایجاد کی ماں ہے سنیت عجب و احترام کو کہتے ہیں اور بے عجبی گستاخی بے دینی کو کہتے ہیں آدمی جب بے دین ہوتا ہے تو وہ ایک دم نہیں دھیرے دھیرے ہوتا ہے مذرگوں کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے بے عذابی کرتا ہے حضرت مولانا روم مسلمی شریف میں فرماتے ہیں گر خدا خواہد کے پردائے کس درد اللہ جب کسی کو رسوہ کرنا چاہتا ہے مِنَشْ اَنْدَلْ تَانَئِ پَاقَا قُلَدْ اس کا رجحان مذرگوں کی بارگاہ میں گستاخی میں لگا جاتا ہے وہ بندہ مذرگان دین کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے اس کی پاداش میں وہ گمراہ و بے دین ہو جاتا ہے سوفی صاحب کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی بہت نفیس گفتگو فرماتے ہیں وہ سخت اخصص الفاظ جو آپ نے سنے انہیں مجبور کیا گیا ہمیں مجبور کیا گیا کوئی شوق نہیں ہے رد وحابیت سے پھردت نہیں ہے رد غیر مقلدیت سے پھردت نہیں ہے رد بدعات و منکرات سے پھردت نہیں ہے یہ نیا گروہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی لئے آگیا ہے جو مسائل ہیں ہم بھی دو چار مسئلوں کا آپ نے بیان فرما دیا سوفی صاحب نے یہ مسئلے وہ ہیں جو بین العلماء ذمہ داروں کے درمیان ان کا فیصلہ ہو سکتا ہے بیٹھ کر گفتگو ہو سکتا ہے وہ بس تحل ہو جائے گا اب عوام الناس آپ گاؤں جا رہے ہیں ان لوگوں کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے آپ کو بلائے آئے عالم ادین سمجھ کر باروی شریف کا جلسہ آئے گیاروی شریف کا جلسہ آئے آپ کو بلائے آئے ہزاروں لوگ پر خرچ کیا گیا ہے لائٹنگ مائیک وغیرہ میں اب آپ آئے آپ دارے شروع ہو گئے اب لوگوں کے سر پر سے گزر رہی ہے سر گزش یہ کیا ہے ہم نے بلائے گا یہ کر کیا رہے ہیں بے شک جو مسائل علماء کے درمیان کرنا تھے تاج و شریعہ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تابع آمین آمین تا قیامت قائم رکھے انہوں نے بلائے برے لی آجاؤ برے لی تمہارا نہیں تمہارے باپ کا مرکز ہے بے شک برے لی بلائے کوئی تمہیں اعتراض ہے مجھ سے ہے یا کسی سے بھی اعتراض ہے اس کو بیٹھ گا کر علماء کی موجودگی میں مرکز اہل سنت میں آجاؤ بات پاسلہ حل ہو جائے گا فتنہ ختم ہو سکتا ہے عالمی فتنہ ختم کرنا چاہے تو ضعوت دینے کے بعد اسرار کے بعد بھی نہ جا سکے پھر چلی ہے حضرت تاج و شریعہ نے پیگلی بھیج جا کر درسہ کی کیا بات نہیں آسکتے ہو تمہارے پاہ میں مہدی لگی ہے گھورات بیچے نہیں ہے تو تاج و شریعہ پیلی بھی تجریب لے گا علماء ساتھ میں اب وہاں سے بار بار قاسد جا رہا ہے بلانے کے لئے تم اپنے وطن اپنے گھر میں رہ کر اپنے شہر میں رہ کر نہیں آسکے تو اب اس کو گیدڑ کہیں گے کہ شیر کہیں گے شیر ہوتے تو ثبوت دیتے میاں شیر دریدہ دہن کو کہتے دریندے کا نام ہے شیر اگر بہادری ہوتی کسی انسان کو شیر کہا جاتا ہے تو بہادری کی اعتبار سے کہا جاتا ہے اور شیر دریندہ بھی جانور بہترین جانور کی ہے تو اگر واقعی میں بہادری ہوتی تو آکے مسئلے کو بلکہ حل کرتے بلیلی شریف مہا نہیں آئے تھے جب وہ خود مہا پہنچ گئے تھے صاحبِ معاملہ صدر و شریعہ بھی پہنچ گئے تھے صدر و شریعہ بھی پہنچ گئے تھے اور مہدی سے کبیر بھی پہنچ گئے اور رماس ہم موجود ہیں تمہارا گھر ہے یہ سب تمہارے اپنے ہیں تمہارے باپ دادا کے اپنے ہیں وہاں جا کے مسئلہ حل کر سکتے تھے لیکن یہ مسئلہ حل نہیں کرنا تھا انہوں کا کام تو شیرہ لگا کر فتنہ پیدا کر دینا کسی بھی گاؤں میں جاتے ہیں شیرہ لگا دیتے ہیں اب لوگ بھینک رہے لڑ رہے ہیں اختلاف پیدا ہو گیا سب سننی ہے سب صحیح العقیدہ ہیں لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ نئی بیماری گستاخ پیدا کر رہی ہے بے عدب پیدا کر رہے ہیں جب آدمی بے عدب ہو جائے گا اپنے بزرگوں کی بے عدبی کرے گا تو میاں ایمان کا سلامت رہے گا اللہ انہیں ایمان پر ثابت قدم رکھے ورنہ آگے جانے کے بعد اگر یہ رکے نہیں ان کی بے عدبی گستاخی کوئی انہوں نے لگام نہیں دی تو میاں اس بے عدبی کی انتہا تو دی ایمانی ہے اللہ تعالی ان کے ایمان کو سلامت رکھے انہیں عقل سلیم عطا فرمائے سوچنے سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے کفر و ایمان کا کوئی مسئلہ ہو تو آؤ بات کرو منافضے کا چیلنج کرو اور تمہارے نزدیک اگر وہ کفر ہے تو فتوہ کیوں نہیں لگا رہا ہے بے شک نہ آپ فتوہ لگا رہا ہے نہ آپ اس کو مسئلے کو حل کرنا چاہتے اب کھاتے گاؤں مجھے پردیش کا ایک زیلے کی تحصیل ہے وہاں کے لوگ کیا جانے کہ قالی ملانا تطہیر کون ہے اور محدیث کبیر کون ہے تمہارے کیا کیا مسائل ہونے کیا مانو انہوں نے تو بلائے تھا کہ سبب بڑی بڑا شور ہے بڑا شور ہے بچ ارچی تقریق کرتے ہیں وہاں جاکے انہوں نے پکھانا کر دیا وہ بجبو پھیل رہی یہ کہاں ہماقت ہے میں نے کھاتے کہوں جانا چھوڑا میں نے کہاں بدبو نہیں آجائے تو یہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں دینداروں کو طبع کر رہے ہیں مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں وہ کام جو انگریزوں نے کیا تھا یہ کر رہے ہیں آپ اس میں فرقہ بندی کر دو لڑا دو اپنی حکومت کرو ان کا نظرانہ تو صحیح ہے میاں کچھ بھی نہیں ہے کورے کے کورے رکھے ہیں ان کے والد ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہوتا ہے بھی نہیں ہوتا ہے نبی کے گھر میں بے ایمان پیدا ہو سکتا ہے تو ان کی کیا فکر پوکات ہے بھائی حضرت نوح علا نبی جنہ والد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بے ایمان نکلا طوفان نوح نے اسے غرق کر دیا گیا اب کوئی کہے حضرت نوح نے عرض کیا مولا میرا بیٹا تو فرمایا جیسا منہ لکھ وہ آپ کا مولا نہیں تھا بدحقیدہ ہو گیا تھا اس لیے اسے تباہ کر دیا گیا وہ یہ حضرت شیر بے شیر اہل سنت جو عبو الفتح کا ان کا لقب ہے بے شک بے شک شیر بے شیر سنت انہیں کہا جاتا ہے مظہرِ عالی حضرت کہا جاتا ہے ان کی ناخلف اولاد اللہ کرے کہ اپنے باپ جانا کے دین و مظہر میں واپس آ جائیں طریقہ افجار کر لیں بے عدبی گستاخی ہرگز نہیں کرنا چاہیے بے عدبی گستاخی جب آگے محفی ہے جب آگے محفی ہے تو آگمی بے ایمان و بے دین ہو جاتا ہے پروردگارِ عالم ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے کھنڈوا پورا شہر سنیوں کا خیر سنیوں کا الحمدللہ اب وہاں پر رد وحبیہ نہیں ہوتا اب واپس میں ایک دوسرے کا رد ہو رہا ہے اب سنابت کو دیکھ لیے یہاں پر وحبی نام نہیں ہے بیج نہیں ہے اب یہاں پر ہو کیا رہا ہے تو اسے کو جڑ کاٹ رہے ہیں جو کام چوہ کرتا تھا یہ کر رہا ہے جڑے کاٹ رہے ہیں باپ سنی ہے وہ بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو بریلی والے ایسے ہیں تو آپ سے بتائیے ہمارا مرکز بریلی ہے وہ تم بریلی سے بجمان کر دوگے بریلی کی جڑ کاٹ ہوگے تو سنی آدمی مرداد کیسے کرے اس لیے ایسے فتنوں کا صدیباب ہونا چاہیے ایسے فتنے کا رد بلی ہونا چاہیے ایسے لوگوں کا مو بند کر دینا چاہیے ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو بلانا چاہیے ان کا نات کبھن ہو جائے گا بلاتے رہو گے فتنہ ہوتا رہے گا تمہارے اپنے تمہارے خلاف ہو جائے گا بیٹا باپ کے خلاف ہو بھائی بھائی کے خلاف ہو جائے گا میاں بی بی کے خلاف ہو جائیں گے جو کام وہابی کرتے تھے اب یہ بے وقوب کر رہا ہے اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کو بلانا بند کر دو اور پھر گاؤں گاؤں دیہار میں جاتا ہے یہ اس سے جو کی رفتو کرتے ہیں یہ گاؤں والوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اللہ تبارکہ و تعالیٰ ان فتنوں سے اور ان کی فتنہ سامانیوں سے تمام اہل سنت و جماعت کو محفور رکھیں اور ہمارے سنی علماء کے سائے کو ہمارے سروں پر سادیر قائم و دائم رکھیں ہمیں حق کہنے حق پر قائم رہنے اور اسی پسید جینے و مرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین و آخر و دعوانا انحمد اللہ رب العالمین